بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج جس ایمان افروز واقعہ پر بات کریں گے وہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ لے صلات و سلام کی خدمت میں ایک شخص کا حاضر ہونا اور عرض کرنا حضور آپ کی صحبت میں رہوں گا وہ آپ کی صحبت میں رہتا ہے اور آپ اس کو سفر میں لے جاتے ہیں اور راستے میں جب کھانا کھاتے ہیں تین روٹیاں ہوتی ہیں اور ایک روٹی خود کھاتے ہیں اور ایک اس کو جب آپ پانی پینے جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو روٹی موجود نہیں ہوتی اور وہ شخص کو بار بار آپ نے موجزات دکھائے اور آپ اسے بار بار موجزے دکھاتے رہے اور فرماتے رہے یہ تیسری روٹی کس نے کھائی مگر وہ نہ مانا ایک مقام پر آپ موجود تھے اسی شخص کے ساتھ کہ آپ نے ایک ریت کی ڈھیری کو حکم دیا سونا بن جا تو وہ سونا بن گی آپ نے جو سونے کی اینٹے تھی آپ نے ہمیں یہ تین اینٹے ہیں سونے کی ایک تیری اور ایک میری اور ایک اس کی جسے تیسری روٹی کھائی اور وہ ایک دم سے بولا وہ میں نے ہی کھائی آپ نے فرمایا تم لے جو اور ناظرین وہ کیسے پھر اس کی موت بنا وہ سونا ناظرین جو آج کا یہ واقعہ ہے میرے اور آپ کے لیے یہ دنیا کی نصیحت ہے دنیا سے محبت کرنے کی ناظرین واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کی یا روح اللہ میں آپ کی صحبت و برکت میں رہ کر خدمت کرنا اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ نے اسے اجازت دے دی اور سفر پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ شخص چل پڑا چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ نے فرمایا آؤ کھانا کھا لے آپ کے پاس تین روٹیاں تھی جب ایک روٹی آپ دونوں کھا چکے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ علیہ السلام نہر سے پانی نوش فرمانے لگے اس شکل نے تیسری روٹی چھپا لی جب آپ علیہ السلام نے پانی پی کر واپس آئے تو روٹی مجود نہ پا کر آپ نے فرمایا وہ تیسری روٹی کہاں گئی اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم آپ علیہ السلام خموش رہے تھوڑی دیر بعد فرمایا آؤ آگے چلتے ہیں راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ دو بچے تھے آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلوایا وہ آ گیا آپ علیہ السلام نے اسے زبا کیا اور بھونا اور دونوں نے مل کر کھایا گوشت کھا چکنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا قوم بھی ازن اللہ ہے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا ہنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا تمہیں اس رب کی قسم جس نے مجھے یہ موجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی ساتھ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی وہ بولا مجھے معلوم نہیں فرمایا آؤ آگے چلتے ہیں چلتے چلتے ایک دریاء پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص پہنچا اور آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریاء کے دوسرے کنارے پہنچ گئے آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا تمہیں اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ موجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی ساتھ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی وہ بولا مجھے معلوم نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ آگے چلتے ہیں چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے آپ علیہ السلام نے رید کی ایک ڈیری بنائی اور فرمایا اے رید کی ڈیری اللہ رب العزت کے حکم تھے سونا بن جا وہ فوراں سونا بن گیا آپ علیہ السلام نے اس کے تین حصے کیے پھر فرمایا یہ ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تیرا اور ایک اس کا جس نے وہ تیسری روٹی لی یہ سنتے ہی وہ وہ شخص فوراں بولا یا رو اللہ وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سارا سونا تو ہی لے لے پھر اس کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے یہ شخص سونا چادر میں لبیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا راستے میں اسے دو شخص ملے انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کیلئے وہ تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لے وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو ہم اس سونے کے تین حصے کر لیتے ہیں اور ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں وہ دونوں شخص اس شخص پر راضی ہو گئے وہ شخص بولا بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جا کر کچھ کھانا خرید لائے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کریں چنانچہ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا خانہ خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ یہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں لے جاؤں یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی جیسے ہی وہ کھانہ لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مات ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے چنانچہ جب وہ شخص کھانا لے کر دونوں کے پاس آیا تو ان دونوں نے اس کو قتل کر دیا اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کا تھنڈے ہو گئے اور سونا جوں کا توں پڑا رہا پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو چند آدمی آپ کی علیہ السلام کے ہمراہ تھے آپ علیہ السلام میں سونے اور تینوں لاشوں کوئی طرف اشارہ کر کے فرمایا دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے بس تم کو لازم ہے اس سے بچے رو ناظرین آپ نے دیکھا جن لوگوں نے صرف دنیا کی دولت سے محبت کی ہے اور غناہوں پر یہی دولت اکساتی ہے اور در بدر پھرواتی ہے اور لوٹ مار کرواتی ہے حتیٰ کہ لاشیں بھی گرواتی ہیں مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتی اور اگر آتی ہے تو بے حد ستاتی ہے اور خوب رولاتی ہے لہٰذا ناظرین ہمیں چاہیے کہ حلال کا رزق تمانا اور جس پر اللہ رکھے اسی پر رہنا کیونکہ دنیا میں جتنا رہنا ہے دنیا کے لیے کریں اور جتنا آخرت میں رہنا ہے آخرت کے لیے کریں اس کے ساتھ اپنے مزبان شہباز اسلام بٹی کو اجازت دیجئے اللہ آخرت